بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ بیالوجی چپ نمبر ٹوئنٹی فائیو ایکو سسٹم کے اندر آج ہم اس کا تاروخ یعنی انٹرڈکشن پڑھیں گے انٹرڈکشن ڈو ایکو سسٹم ایکو سسٹم سے پہلے جو بڑی ٹرم ہے جسے ہم ایکو لوجی کہتے ہیں ایکو لوجی صحیح ہے اس کے دو دو اس کے اندر نام ہیں ایک ایکو ہے ٹھیک ہے نہیں یہ گریک ورڈ ہے ایکو سسٹم سے پہلے بھی مطلب آپ کو پتا ہے سسٹم سے اسے کہتے ہیں ہم جو کسی بھی کہہ لیں گے گہرانہ ہے اس کی جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے مطلب اسے آپ فیملی ہاؤس ہولڈ کہہ سکتے ہیں فیملی ہاؤس ہولڈ ٹھیک ہے جس طرح کوئی بھی گھر ہے تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں گاڑی ہے ٹھیک ہے فرنیچر وغیرہ ہے جس میں مدد جو آپ کی رہائش کے اندر مدد کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فیملی ہاؤس ہولڈ ہے اور لوجی میں سٹڈی صحیح تو کسی بھی فیملی اور جو اس کے ہاؤس ہولڈ ہے ان کی تو سٹڈی اس کو آپ ایکو لوجی کہتے ہیں براڈل سنس میں کہا ہے سٹڈی آف انوارمنٹ ٹھیک ہے انوارمنٹ صرف انوارمنٹ کی سٹڈی نہیں کریں گے ہم انڈ انڈویجول ریلیشنشپ ٹھیک ہے اور پھر جو ان کے ریلیشنشپ آپس میں ان کو بھی سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے ملکہ Like Living Things اپنے انوارمنٹ کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا کیا ان کے اندر مددھ پروسیجر ہوتے ہیں تک ہے وہ ترمینال جس ساری جو انشی ہیں وہ ہم سٹڈی کر دے ہیں ایکولوجی کے اندر صحیح مددھ مددھ ریلیشنشپ اینیمز یا آورزنیزم ٹوہرم آرگرمیٹ ٹھیک ہے ان کے جو انٹریکشنس ان کے سٹڈی کو آپ ایکولوجی کہتے ہیں صحیح اور یہ 1866 کے لئے انسٹ ہیکل تھا انسٹ ہیکل تھا انسٹ ہیکل سینٹس تھا 1866 کے لئے جس نے ایکولوجی کی ٹرم کو انٹرڈیوز کروایا تھا اور اس میں صرف لیونگ ٹھنگز نہیں آئیں گے بلکہ فیزیکل ٹھنگز بھی آئیں گے تیمپریچر بغیرہ آگیا ٹھیک ہے ہیمیڈیٹی وارٹر ٹھیک ہے سن لائٹ سارے چیزیں ملکے جو بھی آپ کے انوارلمنٹ کے حصے ہیں ان کی سٹیڈیز کی جو انٹریکشن ہے انگے ہیمان سے سٹیڈی کی ہیمان سے یہ نہیں ہے جیتنے بھی اوڈنیزمز کے ساتھ جو انٹریکشن ہے ان کی سٹیڈیز کو ایکولوجی کہتے ہیں صحیح اور جو ایکولوجی کا اندر میجر یونٹ ہے جس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں like this is an ایکو سسٹم ٹھیک ہے اب ہم ایکو سسٹم پہ آتے ہیں so میجر یونٹ اف ایکولوجی اسے ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں جس کے اندر مدد ایک ایکو پارٹ ہے جسے بھی پہلے بھی ہم نے ڈسکرائب کیا تھا جو بھی فیملی کی تھنگز ہوتی ہیں جتنے بھی ایک خاندان کی چیزیں ہیں اور سسٹم مین ان کا انٹریکشن ایکو مین تھنگز ایسی ایسی ایٹیڈ ویڈ ویڈ فیملی یہاں پہ بھی ایک ٹرم زیادہ میں رکھنے یا اپنے فیملی اور سسٹم مین ان کا انٹریکشن کہ وہ آپس میں کس طرح انٹریکشن کریں گے مطلب ایک فیملی ہے اس کی چیزیں ان کے آپس میں انٹریکشن ہے اسے آپ ایکو سسٹم کہتے ہیں فارزمپل یہ ایک 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 ایجیمپل پونڈ ایکو سسٹم کی کہ تلاب ہے تو اس کا جو ایکو سسٹم ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا تو اس کے اندر آپ کو فارزمپل فراغ ملے گا فیشز ملیں گی فلائز ہوں گی ٹیڈ پولز ہوں گے ٹھیک ہے سنیل ہوگا وارٹر ویڈز ہوں گے اس کے علاوہ یہ وارٹر ہوگا سن ہے صحیح ہے ائر بھی ہوگی اس میں ظاہری سے بات ہے ائر کے علاوہ ٹمپریچر خاص ہوگا اس کا ٹھیک ہے جو بھی زون ہوگا اس کے لحاظ اس کا ٹمپریچر ہوگا صحیح اور یہاں پہ سینڈ ہوگی سوائل ہوگی ٹھیک ہے یہ نیچے سوائل ہے مطلب ائر، سوائل، ٹمپریچر، سن، ٹھیک اس میں جو، اب ہم اس کے اگر کریں نا ایکو سسٹم کے اندر دو پارٹس ہوتے ہیں like there are two parts of the ecosystem ایک ہے biotic component صحیح جو ہمارے پاس نیچے اگزیمپل ہیں اس کے اندر biotic components کون کونسی ہیں like flies ہیں second میں tadpoles ہیں صحیح یہ frog ہے third میں fishes ہیں snail ہیں اور water weed water weeds صحیح یہ ہمارے پاس سارے biotic components biotic کہتے ہیں مدب living components کو which are alive جن کے در لائف ہوتی ہے اور دوسرا اس کے اگر ہم سائیکند a biotic components دیکھیں a biotic components چیزیں آ جائیں گے جس میں sun ہے جسے آپ sun light بھی کہہ سکتے ہو sun light سورج تو نہیں ہے لیکن ان کی روشنی ہوتی ہے اور پھر air ہے ٹھیک ہے ثرڈ پہ soil ہے ٹھیک ہے soil کے علاوہ fourth میں water ج vec جن کے ستیڈی یونٹ بھی کہتے ہیں جس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی فیملی میں یہ ساری فیملی ہے یہ فیملی جو اپنے بائیٹک جو اپنے بائیٹک کمپنر کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتی ہے ان کا انٹریکشن دیکھتی ہے بیچ میں ان کی سٹیڈی کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ایکو سسٹم جو اسے نا وہ فردر مصلاب ایک تلو چیز دیکھیں اپنے بائیٹک کمپنٹس اور اے بائیٹک کمپنٹس ہے پھر بائیٹک کمپنٹس کو فردر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جسے آپ لیول آف اورنیزیشن بھی کہہ سکتے ہیں کس طرح فار ایزمپل یعنی جو اندر میں ملی ہیتا ہوں جو بائیٹک کمپنٹس ہے اس کو فردر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کس شیپ میں سب سے پہلے آتا ہے سپیشی لیول سپیشی لیول ٹھیک ہے سپیشی جب زیادہ سارے سپیشیز ملتی ہیں ایک جیسی ٹھیک ہے وہ کس میں کلور ہو جاتی ہے پاپولیشن کے اندر ٹھیک ہے پاپولیشن سے پھر کمیونیٹی بانتی ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کمیونیٹی آتی ہے جب ڈیفرنٹ پاپولیشن سپیشی کیا ہوتی ہے سپیشی ایز اورنیزم ٹھیک ہے یعنی گروپ آف سیمیلر اورنیزم کہ جو ایک جیسے اورنیزم ہوتے ہیں ان کے گروپ کو آپ سپیشیز کہتے ہیں جس میں شرط کیا ہے انٹر بریڈ کہ جو انٹر بریڈ کر سکے اینڈ پرڈیوس فرٹائل آف سپرنگز ٹھیک ہے کہ ان کے جو آف سپرنگز مطلب آگے جو ان کی نسل آئے وہ فرٹائل ہو ٹھیک ہے پھر اس اورنیزم کو سپیشی کہا جاتا ہے سپیشی سے پھر پاپولیشن بنتی ہے ٹھیک ہے سو پاپولیشن کیا ہوتی ہے جب یہ ہی سیمیلر اورنیزم جنہیں ہم نے سپیشیز کہا تھا ٹھیک ہے یعنی گروپ آف سیمیلر اورنیزم سیمیلر اورنیزم لیو اینڈ انٹر ایکٹ ٹھیک ہے مدب رہتے ہیں اور انٹر ایکٹ کرتے ہیں ٹوگیادر جتے ہیں آئی لیو اینڈ انٹر ایکٹ ٹوگیادر آم ایکت تیر سیم ٹائم ڈ سیم ٹائم اور سیم ٹائم اور سیم ٹائم اور پلیس ٹھیک ہے ملنب جب سیمیلر اورنیزم جنہیں ہم نے سپیشیز کہا تھا سیمیلر اورنیزم کو سپیشیز بھی کہ سکتے ہیں so live and interact together at the same time and place کس کے ساتھ interact کریں گے with non-living environment ٹھیک ہے non-living environment کے ساتھ ٹھیک ہے non-living environment کے ساتھ وہ interact کریں گے اور اگر اٹھے رہیں گے اس condition کو ہم population کریں گے وہ جو گروپ آف ارنیزم ہے وہ population کہلائے گا like species example humans ٹھیک ہے humans species level کے اندر آتا ہے جسے آپ homo sapiens بھی کہتے ہیں جس کا scientific name ہے اور جب homo sapiens جو ان سے ہیں وہ گھروں میں رہتے ہیں محلے وغیرہ میں شہروں میں ملک ہیں ٹھیک ہے مختلف برعظم ہیں مختلف states ہیں مختلف جگہ پہ جب وہ رہ رہے ہیں اور اپنے non-living environment کے ساتھ interact کر رہے ہیں تو یہ پھر آبادی بنتی ہے اسے اور ہمیں کہتے ہیں و تو جہ بیا کوٹا ہے کہ divisions جو ل�� رہا ہے یا تم changtownی خیل將 میں جہتے ہیں ٹھیک ہے جسے اور مختلف بلاaimerimiz Breakingناہ ک живے ٹا ہے ٹھیک ہے ان شوک سے ٹھیک ہے یہ پھر شہر بھی اٹھیک ہے سحر رہا ہے جبغرارہیٹا ہے جب ڈیفرن پاپولیشن ہیں پر پاپولیشن میں نے لکھا ہی نہیں ہے ڈیفرن پاپولیشن پاپولیشن صحیح ہے کہ ڈیفرن پاپولیشن ہیں وہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے نالے بھی انوارمنٹ کے ساتھ وہ کمیونٹی لیول بن جاتا ہے صحیح پھر جو لارجر کمیونٹی ہوتے ہیں جسے لارج ریجنل کمیونٹی کہتے ہیں زیادہ ہیری میں جو پھیلی ہوئی ہے اس کو پھر ہم بائیوم کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں یہی چیز میں نیچے کوشش کرتا ہوں یہ انڈیویجل ہے اور یہ انڈیویجل جو ان سے ہے وہ پھر پاپولیشن بنا رہے ہیں یہ ساری پاپولیشن ہے جو انڈیویجل ہے ہمارے پاس یہ مارخور ہے جو پاکستان کا نیشنل ارنیزم بھی ہے جانور بھی ہے نیشنل اینیمل سو مارخور ایک انڈیویجل ہے پھر مارخور کی دوسرے اسی طرح کے جو انڈیویجل ہیں مل کے پاپولیشن بنا لیں گے اپنے نان لیگو انڈیویجل کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے پھر اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ارنیزمز اور آ جائیں گے وہ مل کے ایک کمیونٹی بنا لیں گے پاپولیشن کے پاس مطلب ڈیفرنٹ پاپولیشن ہیں وہ مل کے انٹریکٹ کر رہی ہیں سو وہ کمیونٹی پھر ایکو سسٹم جو کہ کہلیں کہ لارجر یونٹ ہے کمیونٹی کا کیونکہ اس کے اندر آپ سارے چیزیں سٹیڈی کر رہے ہو بائیٹی کمپننٹ بھی آ جاتے ہیں بائیٹی کمپننٹ بھی آ جاتے ہیں ہر اینگل ساتھ سٹیڈی کرتے ہو ٹھیک ہے میجر یونٹ سے ہم کہتے ہیں میجر یونٹ آف ایکولوجی ایکو سسٹم بن جائے گا پھر جو ایکو سسٹم لارج ریجنل کمیونٹی بنائے گا ٹھیک ہے مطلب ایکو سسٹم with لارج ریجنل کمیونٹی وہ پھر بائیوم بن جائے گا ٹھیک ہے it will be converted into biome صحیح مطلب افریکن جنگل جونس ہے اسے ہم پورا ایک بائیوم کہہ سکتے ہیں کانٹینٹ لیول پہ بھی ہم بائیوم کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایسرا آپ کہہ ستے ہیں امریکن ہے تو اس میں نارت ہے اور ساؤتھ امریکہ ڈیفرنٹ بائیوم ہیں صحیح لارج ریجنل کمیونٹی جو انسی بنے گی اس کو ہم بائیوم کہہ دیں گے اور پھر وہ ایریا ٹھیک ہے اراؤنڈ ڈا ارت all the area جس کے اندر لائف پاسیبل ہو ٹھیک ہے all the کہہ لیں کہ area of world where life is present اس کو بائی سفیر کہہ دیتے ہیں اس کے اندر آپ کی ارتھ بھی آتی ہے آپ کے سیز سمندر بھی آتے ہیں آپ کی ہوا بھی آتی ہے ٹھیک ہے even ارتھ کے جو نیچے اور نیزم بائی جاتے ہیں وہ بھی بائیوم کے درے کور ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو ارتھ کرسٹ ہے like 25 کلومیٹر تک نیچے living things بائی جاتی ہیں سمیلی اگر ہم اپنے air کی بات کریں ٹھیک ہے تو air بھی almost 25 کلومیٹر above to sea level وہاں بھی اورنیزم پاہ جاتے ہیں like bacteria بغیرہ ہوتے ہیں birds ہوتے ہیں جو ہوا میں اٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی بائیوم کے اندر آ جائے گا اور سمیلی جو وہاں سیز ہیں جس کے اندر مشلیاں ہیں یا ایکوائٹک نیزم ہوتے ہیں وہ بائیوم کا پارٹ ہو جائیں گے صحیح اس وقت یہ بائی سفیر کا پارٹ ہوں گے بائیوم کا نہیں ٹھیک ہے اسے ہم بائی سفیر کے اندر انکلیوڈ کریں گے اس کے بعد ایک چیز آتی ہے انڈیویجیل لیول کے پر اگر ہم انڈیویجیل لیول کو پڑھتے ہیں انڈیویجیل لیول کے اندر ایک چیز آتی ہے جسے ہم habitat کہتے ہیں habitat کو اردو میں مسکن بھی کہتا ہوں یا ٹھیک آنا کسی بیورنیزم کا جو بھی زندہ چیز ہے وہ کہاں پہ رہتی ہے وہ اس کا habitat کہلائے گا اگر ہم ہیومنز کی بات کریں ہیومنز لیو ان ہاؤسز تو ہاؤسز مکانات جو کہ بلٹ آف وڈ اور سٹونز جو کہ یا تو لکڑی کے بنے ہوتے ہیں یا پھر پتھروں کے ہم گھر بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم رہتے ہیں تو وہ ہمارا habitat ہے اور کس میں رہیں گے تیرسٹرل انوارمنٹ تیرسٹرل انوارمنٹ تیرسٹرل انوارمنٹ اندر ہم پانی میں نہیں رہ سکتے ہمیں زمین پہ رہ سکتے ہیں ہم پانی میں نہیں رہ سکتے ہیں ہمارے جو habitat ہے وہ تیرسٹرل انوارمنٹ ہوگی اور اور ہم پتھر کے یا پھر لکڑی کے بنے مکانات میں یہ ہمارا habitat ہے ایک اور چیز جو انسی ہے وہ ایک سائیٹس تھا انہیٹین سیونٹین کے اندر انہیٹین سیونٹین ایک سائیٹس تھا جسے جوسیف گرینل کہتے ہیں جوسیف گرینل یہ ایک امریکن اورنیتھولوجس کہتے ہیں اورنیتھولوجس بسیکلی ہوتا ہے وہ سائیٹس جو برڈ کی سٹیڈی کرتا ہے ٹھیک ہے ملدب برڈ سائیٹس تھا یہ جو برڈ کے بارے میں سٹیڈی کرتا ہے اس کی ساری فیزیولوجی اس کی ساری بیہیوئر اس کا ملدب جو حیبیٹیٹ ہے پھر جو اس کا ملدب جتنے بھی سٹیڈی ریگارڈنگ برڈ برڈ سائیٹس تھا اس نے ایک حیبیٹیٹ کے ایک اور کہہ لیں کہ حیبیٹیٹ کی طرح ایک اور ٹرم انٹریڈیوز کر آئے جسے اس نے نشہ 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 کیا ہے بسیقلی یہ تھوڑا سا بیہیوئرل پوائنٹ اوٹ جو ارنیزم ہیں وہ رہتے ہیں انوارمنٹ کے اندر بیہیوئر نشہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے جو ہیومنز ہیں ہیومنز ان کا اپنا ایک بہیوئر ہے وہ ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ اس کی کہلیں کہ جو بیہیوئر سارا آجائے گا ٹھیک ہے نشہ کے اندر بیہیوئر 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 ٹھیک ہے وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا فیلنگز ہیں کیا اس کی اور کیا لرننگ ہے ان کی کیا میمری ہے یہ سارا بیہیوئر آ رہا ہے اسے ایکولوجیکل نشہ کے اندر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے اس نشہ کو ہم کہیں گے ایکولوجیکل کیونکہ اب نشہ کافی بڑی ٹرم ہوتے جا رہی ہے بیزنس کے اندر بے یوز کے جاتی ہے سے اور اس کے اندر وہ سارے فیزیکل فیکٹرز بھی ہوں گے جو کہ اس کے سروائیوئل کے لئے ضروری ہوں گے ٹھیک ہے ملدہ فیزیکل فیکٹرز لیک فیکٹرز ٹمپریچر ہے ٹھیک ہے مویسٹر دیکھا جائے گا مویسٹر کے لئے کہہ لیں کہ پی ایچ پی ایچ ہو گیا جتنے بھی ایچی نیسیسری ایلیمنٹس ہیں فیزیکلی وہ بھی نیشے کے اندر آ جائے گا تو پھر اگر ہم نیشے کو ڈیفائن کرنے کی کوشش نہیں کریں تو نیشے کو کس طرح دیفائن کر سکتے ہیں کہ نیشے بیسیکلی اس طرح رول آف سپیشی ٹھیک ہے کہ سپیشیز کا رول ہے جو وہ اپنے کمیونٹی میں پلے کریں ٹھیک ہے نیشے مویسٹر کے اندر پلے کریں کوئی بھی سپیشی پلے کریں اپنے کمیونٹی ٹھیک ہے جو کہ وہ کمیونٹی کے اندر پلے کر رہی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سپیشی ہے لائک وہ کس طرح انٹریکٹ کر رہی ہے اور کیا اس کے سروائیول کے لئے کیا فیکٹرز ہیں اور پھر کیا اس کے بیہیوئر کیا ہے اور پھر اس کے انفلینسز کیا ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر انگیمیٹی انکلیوڈی بیہیوئیر اند انفلینسز جتنے بھی ہیں کہ اس کا انفلینس کیسا ہے صحیح وہ اس کے نشے کے اندر آجائے گا سو یہ آج کا ہمارے لیکچر ہے جس کے اندر ہم نے تھوڑا بہت سٹڈی کیا ایکو سسٹم کے بارے میں ایکولوجی کے بارے میں ٹھیک ہے نیکس چپٹر کے اندر ہم ایکولوجی کی آگے ٹائپس برانچز اور اس کے کمپونٹس کے بارے میں بات کریں گے